قوموں کی زندگی میں کچھ کڑے وقت بھی آتے ہیں اور ایسے وقتوں میں سب سے زیادہ ضروری قومی عزم اور حوصلہ ہوا کرتا ہے اقبال کے پاکستان میں شاہی ہمارا وہ نوجوان ہے جس نے اسی جررت اور بہادری اور ملی جذبے کے ساتھ اپنوں کے شانہ بشانہ چل کر مشکل گھڑی میں آگے کا راستہ تلاش کرنا ہو یہ ہے میرا پاکستان کرونا وائرس نے دنیاں بھر میں اپنے پنجے گار رکھے تھے اور پاکستان بھی اس کا سامنا کر رہا تھا اس وقت ملک میں ایک ایسی تنظیم سازی کی گئی جس نے دنیا بھر میں رضاکاری اور امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے قومی پر چم بلند کیا یہ ٹائگر فورس تھی میں آپ سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مدد کریں حکومت پاکستان کی آپ پی ایم او ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پہ جا کر اپنے گلی محلے میں یا یونین کانسل کے آفیس میں بیٹھ کر ان امپلائیڈ لیبر کا اندراج کرائیں فورس کا قیام کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے بہتر طریقے سے نمٹنے کے لیے کیا گیا زلعی انتظامیوں کی سرپرستی اور معاملت میں کام کرنے والی ٹائگر فورس کا بنیادی مقصد درست معلومات اکٹھا کرنا اور حکومتی اقدامات کی انیچلی سطح پر رہنوائی کرنا ہے ٹائگر فورس کے نوجوانوں نے خود کو رضاکارانہ طور پر ریجسٹر کرایا فورس میں اسادزہ ہیلتھ ورکر سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان شامل ہیں کرونا کی مشکل صورتحال سے نمٹنے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی کوششوں میں معاملت کے لیے ملک کے طلوع عرض میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد دے نہایت جوش و کروش سے کرونا ریلیف ٹائگر فورس میں شمولیت اختیار کی خدمت کے جذبے سے سرشار دس لاکھ رضاکاروں پر مشتمل کرونا ریلیف ٹائگر فورس نہ صرف عوام کو ریلیف کی فراہمی میں ظلئی انتظامیاں کی مدد کر رہی ہے بلکہ عوامی مقامات پر حفاظتی اقدامات پر عمل درامت میں معاملت یوٹلیٹی سورس پر اشیاء ضروریہ کے سٹاک کی صورتحال کے بارے میں انتظامیاں کو آگاہ رکھنے جیسی اہم سرگرمیاں سرانجام دے رہی ہے پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے اس تمام ترسو اور اتحال کو دیکھتے ہوئے ملک بھر میں بلینٹری سونامی اور شجرکاری مہم میں بھی ٹائگر فورس کو شامل کیا گیا ناؤگست کو منائے جانے والے ٹائگر فورس ڈے پر ملک کی سب سے بڑی شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا جس کے پہلے ہی دن 35 لاکھ پودے لگائے گئے پاکستان میں شروع کیا جانے والا شجرکاری کا یہ منصوبہ عالمی سطح پر ہمارے اس عظم کا کاس ہے کہ پاکستان پرامن اور ترقی کرتی دنیا پر یقین رکھتا ہے پودا لگانے والا رضاکار ایپ کے ذریعے اپنی گرین سیلفی اپلوڈ کر سکے گا یہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈیجیٹل شجرکاری مہم کا آغاز ہے شاہد اجمل ملک پاکستان ٹیلیویشن نیوز اسلامباد